بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے ہر بندے کو سلیبرٹی بننے کا شوک ہو گیا ہے ہر بندے کو ٹک ٹاک پہ ورس ایپ پہ فیس بک پہ ہر سوشل میڈیا پہ اس کو شوک ہے کہ میں وائرل ہو جوں میں فیس ہو جوں دوستو یہ سب فتنہ ہے بے ہیائی سے بچو چتنا بے ہیائی کی طرف جاؤ گے اتنے زیادہ وائرل ہو گے اتنی زیادہ دوزخ کی طرف جاؤ گے تو یہی ہے مسلمان ہو غیر مسلموں کو فالو نہیں کرو ان چیزوں میں آپ ان چیزوں کو غیر مسلموں کو فالو نہیں کرو اگر آپ سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی آپ آتے ہو کوشش کرو خدایہ اللہ کے نبی کی طریقے کے مطابق کسی کو دین کی طرف بلاو اللہ کے دین کی طرف بلاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بلاو یہی میرا پیغام ہے میری ماں سے میری بیٹیوں سے میرے بزرگوں سے میرے بائیوں سے دوستو یہ زندگی بہت چھوٹی ہے زندگی بہت چھوٹی ہے ایک ٹمپریڈی زندگی ہے کوئی پتہ رہیں کس وقت آپ سب کی آنکھیں بند ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا کیا کہتے ہیں کیر ہم پہ نازل ہو جائے یہ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم کو اس پہ فخر ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آتا اللہ نہ کرے آج جیسے کہ پہلی امتوں پہ عذاب آتے تھے اگر ہمارے کارنامے ان امتوں سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ہم ان سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں جو جناب دیکھنے جو گے میریج ہے سیکس وہ بھی جناب عذاب علیہ السلام کا ان کے اوپر عذاب آئے تھا وہ بھی ہمیں ہے ہر طرح کی بےہیائی ہمیں ہیں چلے میں یہی کہوں گا اپنے بزرگوں سے بہنوں بھائیوں سے عزت میں رہ کر ایک چار دواری میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یقین کریں اس کو دنیا میں اور آخرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور اللہ پر توقع کرنا سیکھ لو اللہ پر توقع کرنا سیکھ لو یہ میں کہوں گا جو لوگ اللہ پر توقع کرتے ہیں جو اللہ کے سالے میں گرگراتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں گرگراتے کوشش کیا کر اللہ سے مانگا کر دنیا میں کوئی بھی چیز انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے جو کرے گا وہ وعدہ اللہ شریک ہے وہ چاہے تو آپ کو کسی چیز پر بھی وائرل کر دے کسی چیز پر مشہور کر دے کچھ بھی کر دے یہ سب اسی کے اختیار میں ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز میں یہی کہوں گا اپنے ذہن میں یہ ڈالو یہ دنیا کی خوشیے یہ کچھ بھی نہیں چند دن کی خوشیے ہیں اگر دنیا میں آپ کو کسی قسم کی مصیبت عذاب آتا ہے تو خدایہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے لئے رحمت ہے اس کا بھی آپ کو عجر ملے گا آخرت میں تو انسی لئے فکر نہ کیا کریں یہ دنیاوی خوشیوں میں اتنے تک امنا ہی ہوا کریں کوشش کریں سب سے پہلے یہی میرا میسیج نماز پڑھا کریں نماز کی پبندی کریں اور استغفار کیا کریں کسرت سے کسرت سے استغفار کرنے سے آپ کے دلوں کا گرد آپ کے دلوں کی محل صاف ہوتی ہے چلیں یہی میرا پیغام ہے چھوٹا سا دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ